السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے بستر پر سو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیادت کے لئے حاضر ایک حدمت ہوئے اور آپ کو بستر مرز پر پڑے دیکھ کر غم گین ہو گئے جب واپس اپنے گھر گئے تو غم کی شدت کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور صحبے فراش ہو گئے جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفایاب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق آیادت کے لئے تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اکتس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور انہوں نے دو شیر کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی آیادت کی پھر میں ان کے گم میں بیمار ہو گیا جب میرے حبیب شفایاب ہو گئے تو وہ میری آیادت کو آئے اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفایاب ہو گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کا ایک نمونہ تھا کہ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی سچی محبت لصیب فرمائے آمین یارب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اس طرح کے مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ